ہلا بول ملائم ہلا بول ہلا بول ہلا بول جس کا جلوہ کائم ہوئے اس کا ملائم ہوئے ہاتھی پتر ملائم سے جندہ بات جندہ بات یادو جندہ بات جندہ بات جندہ بات سماجوادی پارٹی کے آدھڑی راشتری ادھرسری اکھلیس شادو جی کے آوان پر جیسا کی آپ نے کل بھی دیکھا تھا جو پورے دیش کا کسان آج کسی ادھہ دیش کو لے کے آندولت ہے لگاتار پنجاب ہریانہ سے لے کر کے دلی کے آس پاس کے کسان اپنے بچے پتنیوں کے ساتھ لگاتار دلی میں دھرنا دے رہے ہیں سرکار پوری طور پر سو رہی ہے وہ لگاتار سرکار کو جگانے کا کام کر رہے تھے ہمارے پارٹی کے راشتری ادھر جی نے آلیس اکھلیس شادو جی نے کسانوں کے سمرتھن میں اعلان کیا تھا اور کل وہ کننو جانا چاہتے تھے اور جیسے وہ اپنے گھر سے نکلے پورے ان کے آواز کو چھاؤنی میں تبدیل کر کے ان کو کسانوں کے بیچ جانے سے روکا گیا ہم سب نے کل آپ کے تھیرہی پٹی میں کتنا ساندھ پور دھنگ سے کسانوں کی آواز کو بلند کر رہے تھے ہماری مانگ تھی کہ جیسا کی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے گھوشا پتھ میں کہا تھا کہ ہم کسان کی آئے کو دگنی کریں گے ہم کسانوں کو شبدہ دیں گے ہم گرنا کسانوں کا سمیہ سے بھکتان کریں گے لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سرکار پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے سرکار پوجی پتیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکی ہے جو سنسد ہے بیدھان سبائے ہیں اس کو بند کر کے سرکار تانہ ساہی پر اتر آئی ہے اکھلے شادو جی جب کبھی نکلنا چاہتے ہیں لگتا ہے سرکار ان کے قدم کو روکنے کا کام کرتی ہے آج ہم سب نے آج ہم سب نے گھوشا کیا تھا ادھڑی پرموک جی ہے چرمین صاحب ہمارے سبھی جلا پنچائت کے سدسگنے ہیں ہم سب نے کسانوں کے سمرتن میں کہا تھا کہ ہم اپنی بات جا کر کے اترولیہ باجار میں لوگوں سے کہیں گے لیکن پانچ بجے سے ہی پولیس کے لوگ آئے ہم سے کہے کہ بیدھائی جی کیا پروگرام ہے ہم نے کہا پروگرام کچھ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بپچ کے لوگ ہیں ہم اپنی آواز کو جنتہ کے بیچ لے جائیں سرکار کو چتانے کا کام کریں لیکن ہم نے بات چیت بھی نہیں کر پائے تھے آپ لوگوں کو بھی کوئی سوچنا نہیں دے پائے تھے SDM صاحب پورے فورس کے ساتھ آئے اور دلہ دھکاری مہودے سے بھی بات کر آئے انہوں نے کہا کہ آپ کو گھر پہ ہی رہنا ہے آگے نہیں بڑھنا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ مجیسٹریٹ ہیں آپ کے آدیشوں کام پالن کرتے ہیں ہم بابا صاحب کے سمیدان میں یقین کرتے ہیں لیکن جو ہمیں بپچ نے چنا ہے اترونیا کی جنتہ نے چنا ہے آخر ہم لوگ کسان ہو کر کے کیسے کسان کے مدے پہ ہم پیچھے ہٹیں ہم نے انرود کیا بینے کیا کہ ہمارے کارما کو سین پور سے لے کے تھیرہی پٹی ہوتے ہوئے اترونیا تک جانے دیجئے لیکن انہوں نے کہا نہیں اب آگے آپ نہیں بڑھ سکتے ہیں آپ کو ارسٹ کر لیا گیا ہے سرکار تو کہہ رہی ہے کہ کسانوں کو بھی بچھیوں دوارہ بھلایا جا رہا آج سے ستر سال سے ابھی تک کسان کہا تھے کہاں تھے آپ دو کسانوں کو بھلایا نہیں جا رہا ہے کسان جاگا ہے یہی کسان ہے یہی آجمگڑ ہے جہاں چھٹیاں کی چینی میل ریکارڈ سمیم مانی اکھلیش شادو نے چالو کر آیا تھا اور کسانوں کے گھنڈے کا بھکتان بھی کیا تھا یہی وہی اترپتیش کا آجمگڑ جلپد ہے جہاں کسان درگھٹنا میں مرتا تھا پہلے ایک لاکھ روپیہ مانی ملائم سین نے کیا تھا اکھلیش شادو نے پانچ لاکھ کیا بلن پور تحصیل گواہ ہے کسانوں کو لگاتار شبہ دینے کا کام مانی اکھلیش شادو جی کی سرکار کر رہی تھی نوجوانوں کو بھی لیپ ٹاپ دے کر کے ان کے بھوش کو بنانے کا کام کر رہی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کرونا کا ڈر پیدا کر کے سرکار کرنا کیا چاہتی ہے آج سماجیش شاد لے کے آج کس طرح سے ہمارے اسکول بند ہیں سچا کے کندر بند ہیں ہمارے نوجوان دردر کی ڈھوکرے کھا رہے ہیں سرکار کیول پوجی پتیوں کی تیسی ہے ہڈانی اور امبانی کی سمپتی کرونا کال میں بھی بڑھ رہی ہے لگاتار ان کی سمپتی بڑھ رہی ہے اور کسان کی آئے گھٹتے گھٹتے کسان اپنے کھیت میں مدھور ہو گیا اب مدھور سے بھی اسے کسان اسے کانٹریکٹ فارمنگ کر کے اسے اپنے کھیتوں کو بھی بیچنے کے لئے سرکار مجبور کر رہی ہے سرکار پوجی پتیوں کی ہی تیسی ہے سرکار دھرم کے آدھار پر لڑھانا چاہتی ہے سرکار جاتی کے آدھار پر لڑھانا چاہتی ہے اور سرکار لوگتند کو کچلنا چاہتی ہے جس طرح سے ادھیرے میں بیہار کے لوگتند کو کچل دی ایک نوجوان جو مکھونتری بن رہا تھا آج اس کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے دسی سیٹوں کا تو انتر اتنی بھیمانی کرنے کے بعد دسی سیٹوں کا انتر ہے آپ دیکھئے گا دو چار چھے مہینے کے اندر ایک ایسا منتری بنا سپت لے کر کے بیہار کے اندر وہ اپنا بیواغ میں سمان لے گیا تھا اور وہی پہ اوپر خاص کیا گیا دیجیسی یادوں کا دباؤ تو ابھی پچکا دباؤ ہے آج اخلیش یادوں کا دباؤ پورے دیش پدیش کی راج نیتی پہ اب کسان اندولن ٹھارے گا نہیں آج تو پولیس کی چھاؤں نہیں بنایا ہو کل کیسے کسان اندولن کو روک ہوگے پرسوں کیسے روک ہوگے نرسوں کیسے روک ہوگے ہم سب اتنا بڑا ٹریکٹر جلوس نکالیں گے اتنا بڑا کسان کو کھڑا کریں گے کہ کتنوں بڑی پولیس لگا دی جائے گی چپے چپے بڑی پولیس لگا دی جائے گی لیکن ہمارے اندولن کو نہیں روک پائے گی مرتے گھڑی تک سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے نیتہ آدھڑی سی اکلے سیاہ دو کسان اندولن کے ساتھ ہیں اور کسانوں کی آئی جد تک دھگنی نہیں ہوگی کسانوں کے بچوں کے پڑھائی لکھائی کی شبیدہ نہیں ہوگی بیروچگار نوجوانوں کی روزگار کی بیوستہ نہیں ہوگی تک تک ہمارا اندولن رکنے والا نہیں ہے کسان ایک تا جندہ بہت آج صبح سے ہی جب ہم لوگوں کا کوئی اس ٹائپ کی کوئی سوچنا نہیں تھی اور صبح ساڑھے چار پانچ بجے جیسا کی آپ لوگ اترولیا کے لوگ جانتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کل ہمارے گھر سادھی کا پروگرام ہے اور سبھی لوگ اس میں آمنتری تھے پولیس کے لوگ کہیں نہ کہیں جا کر کے جس کے گھر سادھی کا پروگرام ہو اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہاؤس آرشت کیا جا رہا ہے آپ اپنے گھر سے لانا ہوگا تو کیسے آئے گا لیکن اتنی نیرنگ کستہ اور اتنی بربرطہ کے ساتھ جیسے لگ رہا ہے کہ اس دیش میں اب لوگ تنتر رہی نہیں گیا ہے کہیں نہ کہیں سے اس سمیہ تانہ شاہی کا اور رویہ اس دیش کے اندر لاغو ہے کہ یہ مرجنسی ہماری کوئی مانگ نہیں ہے یہ آپ بتائیے اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا تھا جب کبھی ملائم سنگ یادو مکھ مانتر مانی اخلیش یادو مکھ مانتر کسان کا گنہ اگر میل پہ جاتا تھا اور اس کے گھر پندرہ سے بیس دن کے اندر اس کے کھاتے میں پیسہ چلا جاتا تھا آج بتائیے کسان اپنا دسمبر کا گنہ بیچا ہے اور دسمبر کی بیچی ہوئی گنہ کا دسمبر آگیا اس کے کھاتے میں پیسہ نہیں آیا ہے کسان کہیں نہ گنہ اس کی نگدی مل ہے تو یہ سوچ کر کے بیچ ہے ہمارے آنے بیاہ میں پری لیکن یہ اتر پردیش کی نیرنک سرکار تانہ شاہ سرکار پوجی پتیوں کی سرکار اس نے کوئی گنہ بھکتان نہیں کیا اس نے کوئی دھان کا آج بتائیے یہ 1000 روپیہ کنتل دھان دھان کی لاغت مل کیا آ رہی ہے لاغت مل بھی نہیں مل رہی تب ایسے سمیہ میں اتر ہو لیا کے نوجوان اور مانی آدھڑی اخلیش یادو جی کو ہم بہت بہت دھن بات دیتے ہیں کہ جو سماج بادی پارٹی کی پیدائی سنگھرز کے لئے ہوئی ہے اس سنگھرز پر سماج بادی پارٹی کے لوگوں کو نکال دیے ہیں تو